اسلام علیکم میں ہوں ڈاٹر شہزاد بسرا اور آج میں ایک پاکستان کے پلیئر فارم سے آپ سے ایک بہت اہم چیز کے مطلق ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے مطلق ایک دفعہ شہنشاہ اکبر نے اپنے نورتنوں سے کہا کہ وہ کونسی خوراک ہے جو بڑی مزیدار بھی ہے مکمل خوراک بھی ہے اور ایک لکم ہے تو بیربل فوراں بولا کہ بیزہ مرگ یعنی کہ انڈہ انڈے کے اندر ایسی کونسی چیز ہے انڈے کو مکمل خوراک کہا جاتا ہے انتہائی لزیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑے سائز کے اندر بھرپور خوراک رکھی اس کے اندر پروٹین کا لا جواب سورس ہے منرلز کا ویٹامنز کا باکمال سورس ہے لیکن ہوا کیا کہ سکسٹیز میں یہ بات آنا شروع ہو گئی پھر ایٹیز میں بھی کہ جو کلسٹرول ہے وہ آپ اپ ڈیٹھ سو میلی گرام ایک دن سے زیادہ کلسٹرول آپ نہیں لے سکتے تو اس میں آپ جو کھانا کھا رہے ہو اس کے اندر سے کلسٹرول کم کر دیں اور ان میں سے ایک نشان دی ہوئی کہ آپ کے ایک دن میں جتنا کلسٹرول چاہیے اتنا تو انڈے کی زردی میں ہوتا ہے تو انڈے کی زردی نہ کھایا کریں یا کم کھایا کریں یہ اتنا پپلر وہا پروپگنڈا کے لوگوں نے انڈے کی زردی کھانا چھوڑ دی اور میں نے بھی میرا خیال کوئی دس سال انڈے کی زردی نہیں کھائی لیکن نائنٹیز میں یہ ریسرچ آ چکی جو ہمارے تک پہنچتے پہنچتے اس نے کوئی میرا خیال بیس سال لگا لیے کہ نائنٹیز میں نائنٹی فور کے قریب جو امریکن ہارٹ اسوسییشن نے یہ بڑی کمپری ہیں صرف ریسرچ کے بعد کہا کہ کلسٹرول کی متھ بالکل غلط ہے آپ جتنا مرضی کلسٹرول کھا لیں اس کا باڈی کی اوپر ایفیکٹ نہیں ہے جسم اپنی ضرورت کے مطابق کم کلسٹرول ہو تو اس کا لیور خود کلسٹرول بنا لیتا ہے زیادہ ہو تو اس کو میٹابلائز کر دیتا ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ابھی بھی لوگ بہت سارے انڈے کی زردی کو وائٹ کرتے ہیں انڈہ جب بھی کھائیں زردی سمیت کھائیں کیونکہ انڈے کی صفیدی میں پروٹین زیادہ ہے باقی منرز ویٹامنز تھوڑے ہیں لیکن جو انڈے کی سب سے تغزائیت ہے وہ اس کی زردی کے اندر ہے اور زردی کے اندر ہی آپ کو کالیجن ملتا ہے کالیجن ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے مسل کو بناتا ہے نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو مسل بننے اس کو بھی کالیجن بناتا ہے آپ کی ہنڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے اس کے اندر کولین موجود ہے سب سے بڑا سورس کولین کا ہے جو کہ فیٹی لیور کو بھی ٹھیک کرتا ہے لیور کو کلین کرتا ہے اور آپ کا جگر بہترین فانکشننگ میں آ جاتا ہے اس کے اندر کیلسیم بھی موجود ہے اس کے اندر آپ کو مگنیشم اور دوسرے بھی منرلز بھی مل رہے ہیں ویٹامنز بھی مل رہے ہیں شاید ہی کوئی بی کمپلیکس کا جزب ہو جو کس کے اندر نہیں پایا جاتا فولی کے سڑھ آپ نے سنا ہوگا کہ خاص طور پر جو پریگنٹ خواتین ہوتی ہیں وہ ضرور فولی کے سڑھ کھاتی تاکہ ان کے بچے جو اچھے حصے اتمند وہ کیوں کہ جو نئے سیل بنتے ہیں اس میں فولی کے سڑھ کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو انڈا کھائیں اور انڈا روزانہ آپ ایک کھا سکتے ہو اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنا وزن کم کرنا ہے آپ روٹی نہ کھائیں انڈے دو دن کھا لیں کلسٹول کچھ نہیں گئے گا آپ دن میں کسی ٹائم بھی انڈا کھا سکتے ہو صبح بھی کھا سکتے ہو دپیر بھی کھا سکتے ہو یا رات کو بکھا سکتے ہو انڈا لیکن انڈے کے ساتھ بہت زیادہ آئل یا فرائی کر کے بیڑا گھر کنا کریں یا تو بلانڈا کھائیں یا ہلکے سے آئل کے ساتھ اس کو فرائی کر لیں یا آملیڈ بنا لیں دھیر ساری سبزیوں کے ساتھ وہ آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے خوش رہیں عباد رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ